بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین کو میرا خلوص بھرا سلام دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں نواب آصف الدولہ انہوں نے لکھنو میں ایک بہت بڑا امام بارگاہ تعمیر کروایا وہ ابھی بھی لکھنو کی شان ہے یہ شہر آیا فاق امام بارگاہ آٹھ ہر سنوے میں ایک کروڑ کی لاغل سے تیار ہوا اس کا نقشہ حافظ کی فیات اللہ مہندس نے تیار کیا جنہیں کچھ لوگوں نے دہلوی اور بعض دیگر نے شاہ جہاں پوری لکھا ہے اس کا وستی حال تین سو تین فیٹ لمبا تری پن فیٹ چوڑا اور تری سٹھ فور اونچا ہے اس کی چھت دنیا کی آلہ ترین چھتوں میں سے ایک ہے جس میں لوحے لکڑیں کے بغیر اتنی بڑی چھت کی ڈاٹھ جوڑی گئی ہے قابل ذکر ہے کہ اس امام بارگاہ کے حدود میں ایک ضعیفہ کا مکان بھی آ گیا تھا جس کا نام لادو شاخن بیان ہوا ہے لیکن وہ مکان دینے پر آزی نہ تھی چونکہ نوابین اور دھریایا برور تھے کہ اس پر کسی طرح کی زوردہ بدستی نہیں کی گئی خود نواب آصفہ دولن اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ چند شرائط کے ساتھ اپنا مکان دینے پر امادہ ہو جاتی ہے اس کی پہلی شرط تھی کہ اس سے کسی اور جگہ دوسرا مکان دیا جائے اور دوسری اہم شرط یہ تھی کہ امام بارگاہ میں اس کے نام کا تازیہ رکھا جائے نواب نے یہ شرط منظور کی اس کا تازیہ دینی طرف کی سینجی میں خود رکھوایا جو آج بھی اسی مکام پر رکھا جاتا ہے آج ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بھی لکھناو میں پہلی محرم کو آصفی امام بارے سے اٹھنی والی شہی ذری کے ساتھ ساتھ یہ ضعیفہ کے نام کی بھی ذری اٹھائی جاتی ہے جو رومی گیٹ سے ہوتے ہوئے چھوٹے امام بارے پر تہنچتی ہے مذکورہ امام بارگاہ کی تکمیل کے بعد نواب آصف دولہ پانچ لاکھ روپیہ سلانہ اس کی آرہش پر خرچ کرتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں سونے چاندی کے چھوٹے بڑے تازیے بنوائے آب نے سفید اور رنگین جہار فانوس سے اسے زینت بخشی یہاں تک کہ دالانوں کی چھتیں اور فرشیشہ اللہ سے پٹے پڑے تھے جب زہرین کو اندر جگہ نہ ملتی تو وہ بہر سے ہی چگوترے پر بیٹھ کر ازاداری مدلوم کربلا کرتے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر بلین جب ولایا جانے لگے تو نواب صاحب نے ایک سبز اور سرخ تازیہ جارونیز شیشہ الات کی ان سے فرمیش کی جس کے قیمت ایک لاکھ روپے تے ہوئی مگر ایک تازیہ ملا اور دوسرے کے آنے سے قبل اٹھارہ سو اٹھانوے میں نواب آصف دولہ دار بکا کی جانب کوچ کر گئے اب اسی امام بارگاہ میں سبور دیلات کیا گیا نارہ سو بائیس میں شاہ غازی الدین حیدر کے عود میں ایک پادری حیبر بشب سلسلہ سیاتھ لکھنا ہوئے ان نے اس امام بارگاہ کی بابت لکھا اس پاک تہر عمارت میں بکسر جھار عویزان تھے جن کی جمک دھمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھی جو جہار عود وزنی اور لٹکانے کی قابل نہ تھی وہ فرش پر نظر رہی ان جگ مگات فرشی جھارو کے نیچے ایک آئیسہ خود کیدار تھا ان کے بیچو بیچ میں نکرائی مرسا کا روز تازیہ جو ایک سو آٹھ پوٹ بلاندوں گے رکھے گئے تھے ہیبا نے اس امام بارگاہ کے وضع کو مشرقی گونت کا قبطہ قرار دیا ہے نواب عاصف الدولہ کا نفس نفیز ایام عذاب امام بارگاہ کی مجالس میں شریک ہوتے عشرہ محرم مولا محمد حطا مرسیہ پڑھتے تھے نواب صاحب کی عذاداری کا خاص آتمام سرکار سید شہدہ اور شہدہ کربلا علیہ السلام سے آپ کی خاص الفت و محبت کا بیان کر رہے جسے آپ نے والد شجاو دولہ اور والدہ بہو بیگم سے ورسا میں پایا تھا نواب عاصف الدولہ کے سبب شیعہ علماء نے لکنو کا روح کیا جن میں مولوی دلدار علی نکوی کا نام نامی سر فرستہ ہے جن سے خود نواب صاحب بے حد متاسر تھے علامہ دلدار علی نکوی غفار نمہ آپ کو عاصفی امام بارگاہ کے موتسل عاصفی مسجد کا امام جمعہ و جماعت مکرہ کیا گیا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں موسیقی موسیقی